نمشہ آپ جہنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے خبر دیوریہ سے جہاں نگر پالکہ کے ایک صفائی کرمی کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اس کے بعد ویواغ میں حلکم مجھ گیا ہے وہ اس ماملے میں نگر پالکہ ایو سنتو سکمار سنگھ ماملے کو گمبیٹا سے لیتے ہوئے جانچ ٹیم گھٹیت کر دی ہے صفائی نائک کو نیلمبت کر دیا ہے اور سات دن کے اندر ماملے کا اسپرسٹی کرنے مانگا گیا ہے تو یہ خبر دیوریہ سے جہاں نگر پالکہ کے ایک صفائی کرمی کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس کے بعد ویواغ میں حلکم مچا ہے ماملے میں نگر پالکہ ایو سنتو سکمار سنگھ نے ماملے کو گمبیٹا سے لے لیا ہے اور اس پہ جانچ ٹیم گھٹیت کر دی ہے اور سات دن کے اندر اس پہ پوری جانکاری طلب کرنے کے لیے بولا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ دیوریہ سے روی راوت موجود ہیں روی نگر پالکہ کے صفائی کرمی کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس ایک سفائی کرمی سے حاجری بنوانے کو لے کر گوش لیتے نجار آئے جہاں ان کا ویڈیو کسی نے بنا کر سوصل ویڈیاں وائرل کر دیا اور وائرل ہوتے ہی بیواغ میں ہڈکم مچ گیا اور تیو سنتو سکمار سنگھ نے اس ماملے کو گمبیٹا سے لیتے ہوئے روی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنباد یو پی ویڈان سبا کے مانسون صدقات پانچوہ دندھا اور پردیش کے سبی ویڈائکوں کو آج ویڈان سبا کی اور سے ٹیبلٹ دیے گئے اور صدن کی کاروائی شروع ہوتے ہی اخلے شادوں نے صدن سے ویک آؤٹ کیا اس کے بعد اخلے شادوں اپنے ساتھی ویڈائکوں کے ساتھ اچانک سڑک پہ اترائے اور پتشن کرتے ہوئے سپا دفتر پہنچے بتا دیں کہ اس دوران ان کے ساتھ موجود ویڈائک ہاتھ میں پوسٹر اور بینر لے کر ان کے ساتھ نکلے ہماری بانگ ہے کہ صدن کا سمیں بڑھائے ہم کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے پہلے سرکار یہ کہتی تھی کہ ہم مدرسوں کو مارڈن کریں گے ان کے سنسکروں کو بہتر کریں گے اس کے لئے بجٹ دیں گے سرکار یہ بتائے مدرسوں کی پڑھائی کو بہتر کرنے کے لئے کیا انتظام کیا انہوں نہیں اور جہاں انہوں ان کو کبل مدرسیں نہیں ہم تو یہ دوسری بات کہتے ہیں سنسکروں کے بیدیالے کیوں بند ہو رہے ہیں سنسکروں کیوں بجٹ نہیں دیا گیا سنسکروں کے گروہ جان جو پڑھانا چاہتے ہیں ان کو سبتہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ سنسکروں کو بڑھائیے اور مدرسوں میں اگر آپ اچھی پڑھائی کرا سکتے ہیں اب بجٹ دیجئے ان کو بھی وہ بھی پڑھائی لکھائی کریں ہم تو آجمبر سے آجمبر سے آجمبر سے بکاس کناپ آج تک بجٹ نہیں جیا ایک پرچھے بجٹ نہیں گیا سب سٹکیں کھارا پڑی ہیں ایک کار آکھی کیا کر رہے ہیں یہ تو پورے دیش میں کیوں پی اپ آئی کے آتا ہوں گا جو پکھلے جائے کہا جا رہے ہیں کہ آتا ہوں گا جی سنسکروں میں یہ تو پوچھے راتی ادھج جس سے اب آپ پوچھے آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ لکھنا اس سے ہمارے سنوات آتا ویبانشو ہے ویبانشو اکلے سیادوں نے سدن سے وکاوٹ کر دیا اس کے بعد اکلے شادوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویدھائکوں کے ساتھ اچانک سرک پر اتر گئے اور پرتشن کرتے ہوئے دفتر کیوں روبر گئے یہ اکلے شادوں اس سے پہلے بھی وکاوٹ کر چکے سدن کا بار بار کیا ہے یہ کیا خبر اس کو لے کر آپ کے پاس مانیش آب کو بتا دے کی آج جو ویدھان سوا کے پانچوے دن کی آخری دن کی کاروائی تھی اس میں جو اتر پر دیش کا پمک بھی پچھی دل ہے اور ساتھی ساتھ ہے جو سمجھوادی پارٹی کے گٹھ بندن کے سہیوگی ہے یعنی کی آر ایل ڈی ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے آج سدن کی کاروائی کا وکاوٹ کیا گیا اور ان کا صاف طور پر آروب تھا کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں جو ہم نہنگائی جو دیش کی پردیش کی حالات ہیں ساتھی ساتھ ہے الہباد کے اندر میں پردرسن ہو رہا ہے اور لکھینپور کے اندر میں دو سگی بہنوں کے ریب کے بعد ان کی ہتیا کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے آروب لگایا گیا ہے کہ کاروان روستہ بگری ہوئی ہے اور ہم اس پر سوال پوچھ رہے ہیں مگر جو سرکار ہے اس کی طرف سے جواب نہیں دیے جا رہا ہے اور ان کا یہ بھی آروب ہے کہ جو سدن ہیں وہ چار سو تین ویدھائک ہیں اس میں اور آپ کو بتائیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتر دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے اور سب سے زیادہ ویدھائک یہیں سے آتے ہیں تو مہد پانچ دن کی جو سنسد ویدھانسوڑا کا کاریکال ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو سمیں نہیں مل پا رہا ہے اور اس دوران جب میں سمجھواری پارٹی کے دفتر پہنچا اور وہاں ویدھانسوڑا پہنچا تو ویدھائکوں کا کہنا تھا ویدھائکوں نے کہا کہ ہم اپنے جیب میں پوستوں کو لے کے گھوم رہے ہیں مگر ہمیں سمیں نہیں ملنا ہے کہ ہم اسے پوچھ سکیں ساتھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن جنتہ نے ہمیں چن کر بھیجا ہے ان کی سمسیاؤں کو اگر ہم صدن تک نہیں اٹھائیں گے تو ہم کس بات کے ویدھائک ہیں اور ساتھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ اکھلیس چیادوں کی طرف سے کہا گیا کہ اگر صدن کی کاروائی کو پانچ دن سے بڑھا کر آگے لے جائے جائے گا تو ہم صدن کا حصہ بنیں گے اور جو ہم نے سوال پوچھا ہے اس کا اچھت جواب ملنا چاہیے تو ہم صدن کا حصہ ہوں گے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج صدن کی کاروائی چلی ہے بغیر بپکس کے چلی ہے مہج اگر دیکھیں تو بپکس کے روپے سوہلدے سماج پارٹی اور راجہ بھیہ کی جن لکتانتی پارٹی رہی ہے جن سختہ بات کریے جن سختہ پارٹی رہی ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج صدن کے بائی کاروائی چلی ہے اب جو پچھ سرکار یعنی کی سرکار ہے اس کا کیا رکھ ہوتا ہے اس کی طرف سے کیا ٹپنی کی جاتی ہے مگر اس طور پر اگر دیکھیں تو آج سمجھوادی پارٹی کے ویدھائک ویدھان سوا پہنچتے ہیں اس کے ٹھیک بات وہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے اکھلے سیادوں کی اگوائی میں وہ پاسی کے دفتر پہنچتے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ پاس دن کا سمجھ جو دیش کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں کی سمجھیاوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ہی کم ہے اور جو سوال ہم سرکار سے پوچھوے ہیں اس کے بارے میں اسی جواب نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے بیدھائکیں اپنے جیبوں میں پرسنے لے کر آئے ہیں مگر انہیں پوچھنے کا وقت نہیں دیا جا رہا ہے جی منی جی ہاں بیمانزو شدن میں انہوں نے اپنی پورے سمجھ کی کمی کو لے کر انہوں نے وقت آؤٹ کیا ہے پھر آل اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کانپور میں جلا علب سنکھیک کلیان عدکاری کے نیتو تمہیں سروے ٹیم میر پورچھاونی کے مدرسہ مدین تل اولور پہنچی جہاں جانج عدکاریوں نے گیز مانتہ پرابت مدرسوں کا سروے کیا جانج کے دوران عدکاریوں کو مدرسہ سنچالک آئے وے کا ویورہ نہیں دے پارا جس کو لے کر عدکاریوں نے سنچالکوں کو ایک سبتہ میں پورا ویورہ دینے کے نردیش دیئے ہیں وہیں بتا دے کہ دو مدرسہ سے بینا پنجی کرن اور کچھ مدرسے سے چندے کی دھناسی سے ملتے رہے جبکہ ایک مدرسہ میں فیس لی جا رہی تھی مدرسہ سنچالک آئے وے کا ویورہ مانگا گیا ہے عدکاریوں نے سنچالکوں کو ایک سبتہ کا پورا ویورہ دینے کے نردیش دیئے ہیں کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس جب میں بتا دوں کہ جب سوگے کے مقیہ نے اور سرکار نے جیسے ہی مدرسوں کی جانج کے لیے عدیش دیئے تھے تو ہر جلہ دکاری جتنے بھی تھے سب ہی نے عدیش دیئے تھے کہ جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں جو اپنے وے ہو اپنے جمین جو بھی مدرسے سے سمجھنی تاک جات ہیں وہ دکھائیں جب سے جانج کانپور میں چل رہی تھی لگ بگ سات مدرسوں کی جانج کی گئی جس میں سات مدرسوں میں لگ بگ پانچ مدرسے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آئے وے کا بورہ نہیں دے پائے تھے جس کو لے کے جو الف سنکرک بھی بات کیا دکھا رہی ہیں انہوں نے اس پر ایک ہفتے کا سمیں دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم کو پروائی ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی کاروائی ہوگی اس کی کاروائی کی جائے گی جی میں بتا دوں کہ لگ بگ سات چھت رہی سے ہیں جو مسلم باہول چھت رہے ہیں جہاں پر مدرسے چل سنچالی تھے ہیں لیکن لگ بگ سب ہی مدرسوں میں لگ بگ سو سے ڈیڑا سو لوگ بچوں کی سنکھیا ہے اس کے لئے اور جب جو انٹیریئر کے جو مدرسے ہیں جب ان کی جانج کی گئے تو اس میں لگ بگ 10 سے 20 بچے تھے لیکن لگ بگ 20-40 سے 20-30 سال سے چل رہے ہیں حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ جب اس سے پرانے سمجھ سے مدرسے چل رہے ہیں تو بچوں کی سنکھیاں اتنی کم کیوں جی منیز مدرسے بینہ پنجی کرن اور کچھ مدرسے چندے کی راسی سے چلتے ملے ہیں اس کو لے کے آپ کیا کہیں گے جی بہت سے ایسے مدرسے ہیں جو چندے کی راسی سے چل رہے ہیں چندے کی راسی کا بھی کوئی بیورہ نہیں مل پا رہا ہے کہ چندے کی آخر چندہ آ کیاں سے رہا ہے یہ بھی ایک بات جانج کا ویسائی ہے اس کے لیے جو بات کی عدیقاری ہیں انہوں نے اس پہ بھی کاران بٹاو نوٹی زاری کیا ہے کہ یہ جو چندہ آ رہا ہے کس سنستہ سے آ رہا ہے یا کسی راجنیتی پارٹیوں سے آ رہا ہے یا کسی ان جگہوں سے آ رہا ہے اس کا بھی بیورہ مانگا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے مدرسے ہیں جو کی نیجی کھرچے سے اور خیص لے کے چلائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پابند سنگھ علب سنکھے کا دکاری نے جانچ مانگی ہے انہوں نے اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پورے دیش کے ساتھ ساتھ اتر پدیش میں کئی شہروں اور یہیشی علاقوں میں نائے اور پی ای ف آئی کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری ماری گئی ہے نائے کی چھاپے ماری کے دوران لکھنوں کے اندرنگر ایس سندگد اور بارہ بنکی جلے میں نائے اور یو پی ای ٹی ایس کی ٹیم نے پی ای ف آئی کے کوشہ درش کو گرفتار کیا اور کوشہ درش ندیم کیرل سے آنے کے بعد جانچ ایجنسیا پونچتار میں جھوٹی ہوئی ہیں اسے گرفتار کر لکھنوں لائے گیا ہے پی ای ف آئی کے منصوبوں کے خلاصے سے پورے پی دیش میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی جلوں میں پولیس کو الٹ رہنے کے نردیش کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کو لے کر سترتتہ بڑھتی گئی ہے اور سمویدہ شد علاقوں کو لے کر پولیس کو قرص بڑھانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اس قبر پر ہمارے سماتھ آتا ساگر ہمارے ساتھ موجود ہے ساگر پی ای ف آئی کو لے کر پھر جانچ ایجنسیاں ایکٹیو ہو گئی ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں منی شروعات سے آپ کو بتا دوں کہ جو پی ایف آئی یا پاپلوئے فرنٹ آف انڈیا اس کی جو شروعات ہوئی تھی دو جات چھے میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے جو لگاتار یہ بیبادوں میں رہا اس کے بعد سے تمام جو سرکار رہی اس پر پرتیبن لگانے کی پوری کوشش کی دو جار بیس میں سرکار نے اس کے اوپر پرتیبن لگانے کی ایک اپنی راج ہو جاؤ بھی تھی اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ کل تیرہ راجیوں میں ایک سو چھے لوگ کی گرفتاری ہوئی اور لکھنوں سے بھی ایک گرفتاری ہوئی ہے بہرائی سے لے کر بہرہ بندکی سے لے کر آٹھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کو بتا دے جارہا ہے کہ جو پاپلوئے فرنٹ آف انڈیا ہے یہ کافی ارٹیر فنڈگ کی کام بھی کرتا ہے سو کروڑ کی سمپتی ایڈی ہے اور جو ایٹی ایس ہے ایڈی نے اس کی جانچ کی ہے اور ابھی تک اس بات کا وہ کھاکا نہیں دے پاہ کہ سو کروڑ روپے وہ کہاں سے آئے تو تمام اگر بات کروں گا تو ایڈی ہے اور سی ایٹی ایس ہو گیا ایڈی ہو گئی ان سب کے پیچھے پڑی ہو لگاتار اس سے بات کی جانچ کی جاری کہ کس طرح سے تیرہ فنڈی کے کام آتے ہیں اور ان کی تیرہ فنڈی کی جاتی ہے اور ہمیشہ سے نام آیا اور سب سے بڑی بات ہی کہ جو وسیم پکڑا گیا ہے جو لکھنوں سے اس کی وسیم کی گرفتاری ہوئی ہے یہ اس کا نام جو ہے ایڈی اور سی ایڈی میں بھی آرہا تھا کافی دنوں سے اور اس سے پہلے بھی اس کے گرفتاری ہو چکی تھی گرفتاری ہونے کے بعد جو پروار والوں نے اور آج پاس کے لوگوں نے اس سے دوریا بنا لی اور اس کے خواب سب اس کے جو پیتا جی کا کہنا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کل جو ہے دیس صبح کی بات ہے ایڈی اور ایٹی ایس نے یو پی ایٹی ایس نے بیارہ بنکی سے لے کر بہرہی سے اچھا پیماری کی ہے جس میں آج لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات بتا دوں منیش کی سب سے زیادہ لوگ جو ہیں کے حل سے گرفتار ہوئے ہیں بائیس لوگ تو یہ سنگٹن وہیں سے وہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور دیکھنے والی بات ہے کہ جو ایک سو چھے لوگ ہیں ان کو سندگ طریقے سے پکڑا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے اور کس طرح سے اب ان سے اگنائی اور جہاں چاہتے ہیں ان سے پوستاز کرتی ہے جس اگر پی ایف آئی کے منصوبوں کے کھلاسے میں یہ ہو چکا ہے کہ وہ تیر فنڈنگ ہوتی ہے چندہ آتا ہے جس میں وہ اسلحہ اور چیزوں سے بقیادر یوہاں کو ٹریننگ دے رہے ہیں فیلال اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے والد آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار